میاں بیوی میں بھی بہت سے جھگڑے اس بیس پر ہوتے ہیں ساز بہو میں بھی اس بیس ساز جب بہو کو نصیحت کرتی ہے تو بہو کو پتا ہوتا ہے نصیحت نہیں ہے یہ تنز ہے یہ نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ تنز ہے پھر بہو کو غصہ آتا ہے ساز کہتی ہے ایک تو اس کو کمبخت کو اس کی غلطی پر نصیحت کرو اور اس کو کیا رہے غصہ بھئی آپ کے اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ آپ نصیحت نہیں کر رہی میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جس میں چار چار پانچ پانچ چھے بہوے ایک ساتھ رہتی ہیں کوئی لڑائی نہیں ہوتی ساز سے اور ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جس میں ایک ہی بہوے اور جینا حرام ہوا ہے دو بہوے ہیں تین بہوے ہیں حرام جن گھرانوں میں امن ہیں ان میں ہوتا کیا ہے صاحب نے بتایا کہ میرے چار پانچ بیٹے ہیں اور سب کی شادی ہیں میں نے کہا یار آپ کسی کی بھی ساز سے نہیں اسے لڑائی نہیں انہوں نے کہا سب کی ساس سے بنتی ہے کیسے انہوں نے اپنا اصول بتایا شیر کر لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ جب بھی ہمارے گھر میں بہو آتی ہے تو میں اپنی بیگم کو سمجھا دیتا ہوں اس پہ تنزیہ لہجہ کبھی بھی نہیں چاہے کتنی غلط ہو تنز نہیں کرنا ہے اب بہویں بھی آج کل مارکیٹ میں ایسے آرہی ہیں جن کو روٹی پکانا کھانا بہت طبیعت سے آتا ہے ان کو پکانا بلکل بھی بولو نہیں کھلا دو آپ کھا جائیں گی حالانکہ ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں پھر بھی کھا جائیں گی پکانے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اب جب سسرال میں گئی تو چلو تم بھی کبھی پکا دو خود بھی پکا دو ہمیشہ تو ہوتل سے نہیں آئے گا تو پکی نہیں رہے پھر اس پر شو بھی ایکچولی اصل میں ہم لوگ تو پیزا اور برگر ہوں ایکچولی مجھے تو اردو آتی نہیں ہے تو یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے نا اردو میں اس کا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں اردو نہ آنا یہ کوئی خوشی کی بات ہے یہ فخر ہے بھئی اردو نہیں آتی ہم اتنے نیک ہیں ہم اردو آتی نہیں ہے تو کیا ہے انہوں نے کہا کہ روٹی پکانی نہیں آتی وہ نہیں آتی نا آج کا لڑکی ہے وہ چائے بنانی نہیں آرہی وہ یوں تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیگم سے بولا ہوا ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہنا ہے کہ تمہیں روٹی پکانا نہیں آتی یہ کیا پکا دیا اس کو روٹی بولتے پھر پتہ کیا ہے تیری ماں نے تمہاری ماں باپ نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا تمہارے والدین نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا یہ بہت نیک ساس جو ہے نا بڑے آرام سے کہہ گی تمہارے والدین نے اتنا بھی نہیں سکھایا اور زیادہ نیک ہوگی تو کہہ گی کم از کم تمہارے والدین کو یہ تو سکھا دینا چاہیے تھا یہ بہت نیک عورت کی بات کر رہا ہوں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی اس کی بات کر رہا ہوں تانہ تو ہو گیا نا لیکن بڑے آرام سے وہی والی بات ہے نا آسابی کمزوری ہے موڑی وہ اوچھل رہا ہے بیچارت ہو تو کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹیاں پکانا تو کم از کم سکھا دینے چلو میں سکھا دینے لیکن ماں پہ تنس تو کر دیا نا بھئی یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے یا روٹی پکانی نہیں آتی دیکھو شریف ہے کوئی چور نہیں ہے شہر سے وفا کر رہی ہے تو آپ اس کو بتا دو کہ بیٹا آپ کو بہت سارے کام آتے ہیں تو اب روٹی پکانا بھی آپ کو آتی ہے لیکن اور ذرا اچھی آ جائے تو وہ یوں میں بتا دیتی ہوں یہ سمجھ میں آریے بات پھر دوسروں کے سامنے اس کی تعریف ہو بہو کی اس کو یہ نہیں کہ اس کو تو روٹی پکانا میں نے سکھائی ہے اپنے ماں باپ کے گھر سے تو روٹی بھی نہیں آتی تھی وہ ایک روٹی خدا کی قسم بہو کے دل میں ایسی نفرت پیدا کرے گی وہ عورت سوشدار ہوتی ہے کہ توارا مقصد مجھے نیچے دکھانا ہے میری اصلاح کرنا ہو لو نہیں پھر وہ ساس بھی تنز وہ بہو بھی تنز پھر بہو بھی تنز مارنا شروع کر دیتی ہے تو اب جب دونوں کے تنز چل رہے ہوتے ہیں تو یہ جو مخنچو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غلطی ہے کس کی وہ کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہی ہے میری ماں کہ اس کو تو روٹی پکانا نہیں آتی جب نہیں آتی تو اس کو بولنا چاہیے تھے یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے آتی ہے وہ پتہ جواب میں کیا کہتی ہے آپ کون ہوتی ہو مجھے سکھانے والی وہ تنز اس لیے کر رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اس پر تنز کیا ہے جب تنز کیا ہے تو وہ پھر تمیز سے نہیں کہہ گی آپ میری والدہ ہے محترمہ ہیں تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے روٹی پکانا بھی نہیں سکھائی بات صحیح کیا آپ نے اور اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ پکانا سکھا دیں مجھے ایسا نہیں ہوتا بھائی مارکیٹ میں اس کا پتہ ہے میرے آگ لگا دی میرے ماں باپ کو برا کہہ دیا وہ مجھ پر بھی تنز کہہ دیا تو وہ جواب میں پھر وہی کہہ گی آپ سکھا دو نا آپ کو تو آتا ہے نا آپ کے تو چونکہ ماں باپ بہت نیک تھے نا ہم تو جاہل اجٹ ہیں ہمیں تو صرف کھانا آتا ہے وہ جواب میں یہ ساس پھر جواب میں کہے گی تمہیں کیا تمہارے والدین نے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سکھائی یعنی نہ روٹی پکانا سکھائی چلو روٹی نہیں سکھائی تمیز تو سکھا دیتی نا لگتا ہے تمیز بھی نہیں سکھا اب وہ دوتھرا تنز ہو گیا اب اس سے تو آگ اب یہ مخنچو جب شام کو میرا بیان سن کے جس نے شادی کی تھی جب یہ گھر پہنچے گا تو اس کو سمجھ میں آیا گا ان میں صحیح کون ہے غلط تنز اس نے بھی کیا پہل کس نے کی یہ پتہ نہیں چلے گا اور خدا کی قسم قیامت آ جائے گی عورتوں کی لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے کسی کے باپ کوئی کائنات میں ایسا انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے اس کا حل جب میرے پاس آتے میں کہتا ہوں الگ کرو ان دونوں کو بہو کو الگ رکھو ساس کو الگ رکھو غلطی کس کی ہے یہ فیصلہ کون کرے گا دونوں ایسی بولیں گے ایک تو بات کٹیں گی ادھر لے جا کے سنوں گے اس کی ادھر لے جا کے سنوں گے نہیں ہو سکتا فیصلہ بھئی وہ رائی کا پہاڑ بناتی ہے خواتین اتنی سی بات کو بڑا چڑھا کر اور پھر ساس بہو میں ایک دفعہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے مجھے نیچہ دکھانے کی پھر اب تو ہر بات میں یہی ہوگا اب یہ آٹومیٹک ہو گئے ہیں اب یہ ایسے جیسے آٹومیٹک گاڑی آپ نے چلا کے چابی اندر بھول گیا دروازے لوک ہو گئے اب کھڑے ہو کے دیکھو اب یہ کیا ہو رہی ہے جا رہی ہے اپنی روکے گی ہے اب آپ تماشا دیکھو تو اس لیے میں کہتا ہوں تمیز سے رہنے کا طریقہ کیا ہے پہلے اپنی بیگم کو بتا دو بہو آ رہی ہے تنز تنز بالکل نہیں کرنا نہیں آتی روٹی پکانا تو بولو بھئی کوئی بات نہیں بیٹا یہ تو ہوتا ہے جھوڑ بولتا ہے تھوڑی دیرے کے لیے بیٹا مجھے بھی نہیں آتی تھی مجھے میری ساس نے سکھا یہ کیا بار ہے ایسے جھوڑ تو چلتا ہے یہ تو سواب ملے گا ایسے جھوڑ پر اور یہ سو فیزہ جھوڑ بھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو سکھایا ہوگا اس نے تو تھوڑا سا بول دو اور وہ بھی اس کو بھی سکھا دو تو ایسے گھر جنہوں نے شروع میں کنٹرول کر لیا نا ان کے گھر جنت بنے ہوئے ہیں چار چار پانچ پانچ بہویں ایک ساتھ رہتی ہیں اور کوئی تنز نہیں ہوتا اور ایسے گھر بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تھے کہ چار بیٹے ہیں اور بہویں چھے پھر بھی الحمدللہ وہ چل گئے کسی نے کسی درجہ میں خیر تو تنز نہ کرو تنز تنز سے معاملہ کیا ہوتا ہے تنز تو جب جب لڑائی کرنی ہے پھر تنز ہے وہ بھی ایک موقع آتا ہے کہ جب پھر تانیت طبیعہ سے دیا کرو جب پڑا ہی کرنا ہے اب توڑنا ہی ہے تو پھر تو پھر چلے گا نا تنز تو حد تال امکان اسی وجہ سے میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا جو مظلوم ہوتی ہے وہ ظالم بنی ہوئی ہوتی ہے جو ظالم ہوتی ہے وہ مظلوم بنی ہوئی ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا بھائی تمیز سے الگ رکھو اممہ کو ملاو جیسی لڑنے لگو بولا اممہ آپ کا گھر وہ ہے آپ کا گھر وہ ہے پھر بھی جوائنٹ فیملی ایک اللہ کی نعمت ہے بچھرتے کے تمیز سے رہیں تو تنز نہ کرو نہ شاگردوں پہ تنز کیا کرو نہ اپنی اولاد پہ تنز کیا کرو باپ بیٹے کو سمجھائے تو آرام سے بیٹا یوں ہوتا ہے آج کل جو آساب لوگوں کے کمزور ہیں گھٹکے کھانے والا کہاں برداشت کرے گا